سواغت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرمہ میرے ساتھ ہیں بھاشا اور مکل اور آج جن تین مندوں کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں مدہ نمبر ایک ہریانہ اور جمہو کشمیر کے چناووں میں آگے کون بی جے پی آ کانگریس مدہ نمبر دو ہوگا پردھان منتری نریندر مودی امریکہ گئے مگر اس سے فائدہ کس کو دیش کو یا خود پردھان منتری کو اور مدہ نمبر تین ترپتی مندر کے پرساد کو لے کر بوال مگر بی جے پی زہر کیوں پھیلا رہی ہے مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے ہریانہ اور جمہو کشمیر کے چناووں کے ساتھ آپ نے غور کیا ہوگا پردھان منتری اتنی ارجہ نہیں لگا رہے ہیں ان چناووں میں آخر کیوں کیا کانگریس کی رہا آسان ہے مگر پھر جب ہم جمہو میں دیکھتے ہیں وہاں پارٹی میں بھی ترگھا چل رہی ہے ہریانہ میں دیکھتے ہیں تو ہودا فیکشن ورسز شیلجا فیکشن مگر دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں گاؤں سے کس طرح سے بھاچپا کے نیتاؤں کو دوڑایا جا رہا ہے اوپر سے پارٹی کے نیتا ان کے اہنکاری بیان کسانوں کا اپمان اوپر سے کنگنا رناوت نے جو کہہ دیا کہ تین کرشی قانون ہے انہیں دوبارہ بحال کیا جائے اس سے بھی بوال بن گیا ہے یعنی کہ بھاچپا کے لیے کوئی بہت مشکل حالات لگاتار بنتے جا رہے ہیں کانگریس کے لیے کیا آسان ہی یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے اس مددے کا پنچ بتائیں گی بھاچا ابھی سار ایک بات بہت صاف ہے میری گراؤنڈ ریپورٹس کے حساب سے جمہو کشمیر اور خاص طور سے کشمیر کی گھاٹی اور ہریانہ دونوں جگہوں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یا ان کے تمام جو ساجہ دار ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے زمین پہ آکروش ہے اور جنتہ چناؤ لڑ رہی ہے ان کے خلاف حالانکہ ابھی بھی بی جے پی کی جو تکڑمیں ہیں ساجیشیں ہیں وہ کس طرح سے چناؤ کو پلٹیں گی لیکن آج کی تاریخ میں جمہو کشمیر اور ہریانہ میں انڈیا گڑ بندھن کے پاس ایج ہے بشرتیں وہ خود ہی ڈوبنا نہ چاہیں آپس میں لڑ مر کے ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ جب جنتہ ہی آپ کو بھگا رہی ہو اور جب آپ جنتہ کو ہی گالی دے رہے ہیں جیسے کہ منورلال کھٹر نہیں کیا تھا جب ایک یوہا نے کہا تھا کہ بھئی راج میں بے شک بی جے پی جی جائے مگر اس سیٹ میں آپ کو جیتنے نہیں دیں گے تو یاد کیجئے گا کھٹر کا رویہ جب لگاتار اس طرح کی باتیں سامنے اُبھر کر آ رہی ہوں اور جب پردھان منطری خاموش ہوں اس اگر انداز میں نہ ہوں تو اس سے کہیں نہ کہیں ایک اشارہ مل جاتا ہے مکل کیا ہے اس مددے کا پنچ میرا بھی یہی ماننا ہے کہ دونوں جگہ چاہے وہ ہریانہ ہے جمہو کشمیر جنتہ کے ساتھ وپکش مجبوط ہے کیونکہ وہاں ال جی کے مارفت بی جے پی کی سرکار ہے ایک طرح سے اور ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ہے اور بی جے پی نتاؤ کے بگڑتے بول بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی حالت پتلی ہے بھاشا ہم نے وہ ویڈیو دیکھا تھا کافی وائرل ہوا تھا کہ یوہ آتا ہے منوہ علال کھٹر سے پوچھتا ہے وہ خوش ناخوش ہے اس جگہ سے اور وہ کہتا ہے بھئی اس سیٹ سے تو آپ کو جیتنے نہیں دیں گے آپ نے دیکھا کس انداز میں منوہ علال کھٹر نے بتتمیزی کی اور یہ ان کا انداز بنتا جا رہا ہے بھئی اب آپ سی ایم نہیں ہیں آپ کسانوں کو گالی دے رہے ہیں انہیں نقلی کسان بتا کر آپ یوہوں کو گالی دے رہے ہیں جو آپ کا سمرتک ہے یہ اہنکار ہے یہ حضب کا اہنکار ہے دیکھیں اور یہ اہنکار اوپر سے لے کر نیچے تک ہے میں نیچے میں سب سے نشلے پایدان پر اسمیں کنگ نرنوت کو رکھتی ہوں کیونکہ وہ تو بیچاری ابھی ابھی آئی ہیں پہلی بار سانسد بنی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کو کیوں لائیا گیا ہے اسی طرح کے بگڑے بول کر کے بار بار ایک ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اب ہم واپس لیں گے نہیں واپس لیں گے وہ حساب الگ چل رہا ہے لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں امیشہ جی کس بھاشا میں استعمال کر رہے ہیں کس طرح کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے ہریانہ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں تو تقریباً دھمکانے والی لینگویج ہے اور یہ بتانے کی ہے کہ اگر آپ نے بی جی پی کی سرکار نہ چنی تو پٹاخے ماں پھوٹیں گے یہ تو ان کا سٹائل ہو گیا لیکن ہریانہ میں بھی دیکھیں آپ ہریانہ سے لے کر اور مجھے تو لگتا ہے ابی سار کہ ان کے پاس دو سٹار پرچارک ہیں ہریانہ میں بی جی پی کنگنا رناؤت اور بریج بھوشن شرن سنگھ کو اتار دے اور اس کے بعد مودی جی اور شاہ جی کی لوگ پریتا اور ان کی تمام تکڑموں کی ٹیسٹ کیس ہو جائے گا کیونکہ وہ لوگ اترنے کو تیار ہیں بہت زیادہ مکل خاص طور سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہریانہ پنجاب نبز تھا کسان آندولن کو لے کر کنگنا رناؤت کا ایک نہائیتی سموید انہین بیان اوپر سے منورلال خٹر کا کہنا کہ یہ نقلی کسان ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کنگنا سے بھی زیادہ خطرناک بیان تھا کسانوں کے بارے میں یہ بیانات دینا یہ آپ کے اندر کی خنس ایک ناراضگی بتا رہی ہے یا آپ ایک پولٹیکل سیوسائیڈ کر رہے ہیں ایک طرح سے وہ یہ سوچتے ہوں جیسے بھاشا نے بھی کہا راحل گانڈی نے بھی کہا کہ وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں یہ بیان دلا کر کہ کیا وہ واقعے میں ان کی ایک منشاہ ہے وہ اسے واپس لائیں گے کبھی سمیدان پر آپ نے دیکھا کہ ان کی کس طرح سے بیان آئے پھر وہ کہتے ہیں ارکشن پر بیان آئے پھر کہتے ہیں ارکشن پر بیان آئے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ریاکشن آ رہا ہے اور آپ بیان کی بات اور ارکشن پر پھر آپ راحل پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ارکشن ویروہ دی ہیں اور آپ بیان پر کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو شمبو باورڈر نہیں بھولنا چاہیے وہاں ابھی بھی کسان ہے انہیں کس طرح روکا گیا ہریانہ میں تو آپ کا ویہوار اور بیان دونے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک ایرگوینس میں اہنکار میں ہیں لیکن انہیں یہ بھی باوخلات ہے کہ یہ جو ہے اب ہمارا بیک فائر کر رہی ہے تو ہم کیسے چنو مینیج کر لیں سارا بس اب اس پر فوکس ہے لیکن تکڑا میں بہت ہیں ابھی سار مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو تیاری ہے اس پر بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے سب لوگ یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ ہریانہ میں ناراضگی ہے لیکن اسی ہریانہ میں دس میں سے پانچ سیٹے بی جے پی لے گئی تھی ساری ناراضگی کے باوجود تو یہ جو تمام بھیتر گھات ایک اس کی پولٹیکس جتنی اوپر ہے اتنی نیچے ہے کیونکہ شیل جا کا نام لے میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب دو ہزار انیس میں چناب ہوئے تھے تب بی جے پی کو ففٹی ایٹ پسنٹ بوٹ ملا تھا اور ان میں اور کانگریس میں قریب تیس فیصدی کا انتر تھا مگر کچھ ہی مہینوں بعد ویدھان سا بات چناب ہوتے ہیں اور آپ کو یاد ہے بی جے پی کو اپنے دم پر بہومت نہیں ملتا ہے اب دو ہزار چوبیس میں جو ہے کانگریس کو پانچ سیٹے ملی پچھلی بار شون نے تھا پانچ سیٹے ملی تو آپ کو نہیں لگتا یہ آنکڑا چالیس سے بھی اور نیچے جانا چاہیے اور کہیں نہ کئی پردھان منتری کی غیر موجودگی بھی اس بات کا اشارہ کر رہی کیونکہ وہ اس اگرہ انداز میں نہیں بی جے پی کے پاس نہ دینے کے لئے کچھ ہے ہریانہ میں آپ سارے بھاشن اٹھا لیجئے میں نے پچھلے چار دن میں سارے بھاشنوں کا جو ملیانکن کیا ہے assessment کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی طرف سے ایک چیز بولنے لائک حصتی میں نہیں ہے مودی جی کیا بول رہے ہیں کہ اگر کانگریس آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا اگر کانگریس آ جائے گی تو وہ ہو جائے گا اگر کانگریس کا ہوا یعنی دس سال میں آپ نے زیرو بٹا سنناٹا کیا ہے اور آپ کی لوگ جو آپ نے کہا کہ وہاں تو لوگ گاؤں کے گاؤں لوگ بھگا رہے ہیں کہ بھائیا ہم نہیں چاہیے اور منوہر لال کھٹر کے سامنے کھڑے ہو کر ابھیسار یہ بولنا بہت ہمت کی بات ہے اور آپ دیکھیں اب ان کے فریم سے وینیش فوگات بھی باہر ہو گئی بی جے پی اب حملہ نہیں کری وینیش فوگات پہ پہلے انہوں نے بریج بھوشن شہران سنگھ جیسے آدمی کو اتارا تھا جس کے اوپر یون شوشن کاروپ ہے کہ بھئی یا تم اس کو خلاف کیچڑ اچھا لو لیکن آج کی تاریخ میں انہیں پتا ہے کہ اگر وینیش کو انہوں نے چھوا تو اور ان کی سیٹھ اب ہو جائے گی اور کانگنا اور انوات نے تو واقعی کمال کیا جو رائتہ پھیلا ہے بیزار بلکل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر بھاشنوں کا ذکر یہاں پر انہوں نے کیا بھاجپا کا ڈیسپریشن اس بات سے پتا چل رہا ہے کہ بھئی پارٹی کے نیتا شیلجا کے پرتی سہانموتی جتلا رہے ہیں کہ آپ آ جائیے ہمارے کھیمے میں امید شاہ کہتے ہیں شیلجا کے ساتھ اپمان ہوا ہے مطبع یہ حالت ہو گئی ہے بھاجپا کی کہ آپ جو ہیں اس طرح کی بیانات میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہریانہ میں بھی وہی آگئی ہے کانگریس ہی مددے پر آگئی ہے کانگریس ہی فوکس پر آگئی ہے یعنی انہیں ایک ڈر ہے بی جے پی کو تب ہی وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کانگریس آ جائے گی تو ایسی تب ہی وہ شیلجا کے پرتی ایک سہانموتی دکھا رہے ہیں لیکن شیلجا نے ان کی پوری جو کوٹ نیتی اسے فیل کر دیا کہہ دیا میں تو کانگریس میں رہوں گی تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ بار بار کانگریس کی طرف آنا جب ان کی سرکار رہی ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے کانگریس آ رہی ہے نہیں مگر دیکھیں چلیے سامنے بھی ترک ہاتھ ہے تب ہی تو اس کو بھنانے کی کوشش کی جاری ہے اور میں اب ہریانہ جمہو کشمیر دونوں کی بات کروں گے یہاں پر اب آپ مجھے بتائیے ہڈا کھیمے کو قریب ستر سے پچتر سیٹے ملی ہیں یعنی کی ان سے جڑے جو نیتا ہیں باوجود اس کے کانگریس کے اندر ہڈا ورسس شیلجا بیواد چل رہا ہے یہ کیسی پولٹیکل پارٹی ہے راحل گاندی کیا کر رہے ہیں وہ اسے سمبودھت کیوں نہیں کرتے کیوں آپ موقع دے رہے ہیں پھر وہ مدھے پردیش ایسے اتحاس دور آئے جائے گا پھر کیا ہوگا تو یہ دکت تو ہے نا یہ پرابلم ہے کانگریس کی دیکھیں کانگریس کے بھیتر تو عویسار نشت طور پر سو پرسنٹ دکت ہے تقریباً وہی حال ہے جو جممو میں بی جی پی کا حال ہے اب آپ دیکھیں اگر دونوں کو آپ صرف چھیتر کے حساب سے اگر آپ compare کیجئے جممو میں بھاشپا کے خلاف جس طرح کا آکروش پوٹا تھا جس طرح سے نرمل سنگھ کو سائیڈ لینڈ کیا تھا جو ڈپٹی سی ایم تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے محبوبہ مفتی کی سرکار میں ان کو آپ نے چناؤ ہٹا دیا تھوڑی دیر ہنگامارا آپ پھر جا کے سب مینج ہو گیا لیکن ہریانہ میں آپ کا کہنا صحیح ہے میں بھی جانتی ہوں جتنا میں ہریانہ گئی یہ ہڈڈا سرکار کا دعوی ہے جتنا بھی راحل گاندھی کہہ لیں باقی کہنے کہ اب ہم نے کھڑگے نے بھی کہا کہ اب ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا لیکن ہر پوسٹر راحل گاندھی اوپر چھوٹے سے ہے ہڈڈا بڑے سے ہیں سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہڈڈا کو بھی پتا ہے کہ ان کا بہو بل ہے ان کے پاس طاقت ہے لیکن یہ ہونا کہ ایک آپ شیلجا کو ایکومیڈیٹ نہیں کر سکتے بارہ ستمبر کے بعد جب سے گھوشنا پتر ہوا آپ نے ایک بھی چناؤی سبھا نہیں کی تو یہ جو ایک بہت بھیشان روپ سے ایک پاور کا سینٹر ہریانہ میں بن گیا ہے میں ایک بات جوڑنا چاہوں گا یہ کانگریس کا تو ہے چاہے مدھے پردیش کا اپنے ادھران دیا رائستان کا بھی ہم نے دیکھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاور سینٹر ہوتے ہیں کسی بھی ایک لکتانکرک پارٹی میں دو تین چار نیتا اپنے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں لیکن بی جے پی پر بات نہیں ہوتی بی جے پی آنیر ویج کو آپ کیوں بھول رہے ہیں آنیر ویج بھی اپنے آپ کو مکھمندر کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ میں سینئر لیڈر ہوں میں بی جے پی میں بھی ایسے فریکشن ہے لیکن اس کا اس طرح سے چرچہ نہیں ہوتی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی سمحال پائے یہ ہے کہ کتنا آگے بڑھنے دیا یہی پہ وہ کہہ رہے ہیں یہی پہ آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ راحل گاندی کو یہاں ہستکشیپ کرنا کیونکی بھارتی جنٹہ پارٹی میں کینڈری آلہ کمان جو کہہ دیتا ہے اس کے حساب سے سب کو چلنا پڑتا ہے یہاں پر آپ دیکھئے نا کماری شیلجہ جو ہیں وہ لوگ سبح کا چنام لڑ چکی ہیں آپ کی ایک بھومکہ ہے پھر بھی آپ کا جو ہے مہتوہ کانکشا دکھائی دیتی ہے راندیپ سرجے والا کیا وہ جنہ دھار کے دیتا ہے وہ اتنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے بھاشا کہ یہی حال 2019 میں بھی ہوا تھا جنتہ اس وقت بھی BJP کو ہرانا چاہتی تھی مگر کانگریس کانگریس لڑنا ہی نہیں چاہتی تھی اور یہ ہر بار انہوں نے کیا ہے یہ بار بار دہر آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ تمام نیتہ جنگ کا آپ نے نام لیا ان کے پاس ایک پولٹیکل پاور ہے کم سے کم آپ لوگ سبحہ میں ہیں آپ سپوکس پرسن ہیں اور ابھی آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہونی چاہیے کہ آپ بھاشپا کو ہٹا کر کانگریس کی سرکار لائیں لیکن وہ نہیں ہوتا راجستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مکھے منتری اپنے پتر موہ میں رہتے ہیں اور سارا کا سارا سٹیٹ چلا جائے کوئی دکت نہیں ہے ہم نے مدھر پردیش میں دیکھا کس طرح سے آپس میں لڑ میرے تو یہ جو ایک پولٹیکس ہے کانگریس کے بھیتر کہ ان کے لیے پرائیم ایجنڈا لوگتنطر نہیں ہوتا صرف راحل گاندھی بولتے اور اسے implement کرانے کی ستی میں راحل گاندھی بھی نہیں دکھائی دے رہے اسے تو میں راحل کی ناکامی مانتا ہوں کہ دیکھیں ہریانہ میں دکھ رہا ہے آپ جمہوں میں دیکھئے جمہوں میں جہاں جن سیٹوں سے لڑ رہی ہے وہاں پر ٹکٹ بٹواری کو لے کر اس قدر بوال مچا ہوا ہے کانگریس کے اندر وہاں پر آپ ستہ میں بھی نہیں تھے مگر پھر بھی سینئر لیڈرز وہاں کام خراب کر رہے ہیں اب راحل گاندھی کم سے کم وہاں تو فوکس کر رہے تھے وہاں تو چناوی سبھائی کر رہے ہیں تو میرا سیدھا سوال کی جمہوں کی ستی کو بھی آپ آج میں نے انڈین ایکسپریس میں ایک آرٹیکل دیکھا آپ کتنی وشوس نہیں تھے آپ تو انڈین ایکسپریس بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے مگر وہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بی جے پی وہاں واپسی کر رہی ہے کتنے شرم کی بات ہوگی بی جے پی کے کئی تروپ کے پتے ہیں ایک تو وہ اپنے طور پر جمہوں میں جس طرح سے اپنی واپسی کرنا چاہتی ہے اس کے علاوہ تمام گراؤنڈ ریپورٹ بھاشا نے بھی کی وہاں میں نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے تکڑم لڑائی ہے کس طرح سے کئی پاور سینٹر ہیں کئی دعوے دار ہیں ایک طرف جماعت ہے اور اس کے ساتھ انجینئر راشد ہیں ادھر پی ڈی پی ہے یہ انسی اور کانگریس ساتھ ہیں اب بی جے پی اپنے طور پر بھی گھاٹی میں نہ جیتے تو کون جیتے اس کے سپورٹ سے کون جیتے یہ پورا ایک اپنا ایک تو پورا جال یا کوٹنیتی تو کری رہی ہے یہی ہریانہ میں وہ کر رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا ابھی بہت مشکل ہے کہ کون آگے ہے میں بس خالی یہ کہنا چاہوں گی کہ جمہوں میں آج کی تاریخ میں بھی اگر کانگریس قائدے سے لڑ جائے اور اس کی گنجائش ہے جس کے اوپر عمر عبداللہ نے کہا کہ آپ شری نگر مت آئیے راحل جی آپ جمہوں پہ فوکس کیجئے اور اس کی بات میں دم ہے کہ آپ اپنا قلعہ سمحالیے جمہوں میں ہم نے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ویٹش دیئے اور خاص طور سے راجوری اور پنچ میں بی جے پی کے بھیتر بہت دکھتیں ہیں اگر وہ کانگریس مینج کر لے جاتی ہے تو شری نگر میں جس طرح کی ایج ہے کانگریس کے ادھیاکش کے پاس اس سمیں جمہوں کشمیر کارا کے پکش میں جس طرح کا محول ہے اسی طرح کا محول جمہوں میں ہو سکتا ہے اور بی جے پی میں ابھی سار انہر فائٹ کانگریس سے جیدہ ہے ریپورٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے چلیے اب ہم رکھ کرنا چاہیں گے اپنے دوسرے مددیکہ پردھان منتری ناریند بدی کوئیڈ سمٹ میں حصہ لینے امریکہ پہنچے مگر وہاں ہو کیا رہا تھا وہاں پر اینارائیز جو ہیں وہ موڈی موڈی کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ موڈی جی کے آنے کے بعد سورن امکال آ گیا ہے بھارت کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہیں انہیں بیہار گجرات سے باقاعدہ اڑایا گیا اور وہاں پر بھی وہ موڈی موڈی کر رہے تھے اسی طرف میڈیا کا کوریج میڈیا اپنے کوریج میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پردھان منتری نے یہ بات اچھی کی اور راہول گانڈی نے یہ بھول کی یعنی کہ پردھان منتری کی تلنا راہول گانڈی سے کی جا رہی ہے تو کہنے کا عارت یہ کوئیٹ سمیٹ کی بیٹھک امریکہ یاترہ صرف موڈی کا مہیمہ منڈن کیا ہے اس مدے کا پنچ بتائیں گے مکول جی میرا ایمان ہے کہ ہم اس یاترہ کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں جہاں کوئیٹ کی بیٹھک ہوئی ایک سامری کا اور رن نتیق کوٹ نتیق مہتو کے طور پر ان یاترہوں کے کچھ پرینام ہو سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ پبلک میں نہیں آئے ہیں ایک دوسرا ہے کہ پردھان منتری ہر جگہ جا کر ایک پردھان منتری کے بجائے موڈی کا مہیمہ منڈن کرنے لگتے ہیں اور انہوں نے اس بار بھی اس یاترہ کو اسی طرح سے بدلنے کی کوشش کی بھاشا کیا ہے اس مدے کا پنچ دیکھیں موڈی جی کی جو یہ یاترہ ہے اس کا کوٹ نتیق کتنا لاب ہوگا یہاں تو ہم بعد میں چرچہ کریں گے دو لاب نے سبے شام چرچہ کی کہ کیا اب موڈی جی کا ایجنڈا امریکہ میں بھی نفرت کی دکان کھولنا ہے میرا پہلا سوال یہ دوسرا سوال جس طرح سے انہوں نے AI کو ایکسپلین کیا اور بتایا کہ یہ دراصل AI امریکہ اور بھارت ہے امریکہ انڈین ہے یہ بھارت کے پردھان منتری کے وشواس کے بارے میں ان کے IQ کے بارے میں بڑے سوال پیش کرتا ہے ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ اگر آپ گجرات سے ناغریکوں کو اڑا کر لے جائیں گے بٹھا کر لے جائیں گے پلین میں اور وہاں پر جا کر وہ ڈراما کریں گے وہاں پر جا کر وہ آنسو بھائیں گے ایسے تصویریں ایسے ویڈیوز بھی تھے جہاں پر کچھ لوگ آنسو بھا رہے تھے کہ ہمارے بھگوان کے درشن ہو گئے تو جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ کیا امید کر رہے ہیں دیش کی کوٹنیتی کہاں بڑھ رہی ہے یہاں تو صرف ایک ویقتی کا مہمہ منڈن ہو رہا ہے میرا تو سوال یہاں پر بھاشا ان سوکالڈ ایسے جو کہتے ہیں کہ دیش میں سوارنیم یوگ آ گیا ہے تو آؤ سہارنپور میں کام کرو پٹنا میں کام کرو دیواریا میں کام کرو وہاں پر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنا وہاں پر یہ ایکسپیک کرنا کہ ہمیں پرسنل لیبیٹی ملے گی مگر جب بھارت میں مائنورٹیز پر حملہ ہوتی ہے تو اس پر آپ تالی بجاتے ہو مگر وہاں پر آپ کو سارے ادھکار چاہیے اور پچھلے دس سال میں بھارتی پاسپورٹ چھوڑنے والے بھارتیوں کی سنکھیا پچھلے پانچ سالوں میں مطلب پانچ سال پہلے جب منموہن سنگھ کی سرکار تھی اس کے بعد اور تیز ہوئی ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بھارت میں کتنا لوگ رہنا چاہتے ہیں اور اس میں موڈی جی کا گجرات نمبر ون پر ہے عبیسار اور دوسری بات مجھے کہنی ہے کہ ایک میڈیا کا coverage آپ دکھائی عبیسار جس میں لوگوں کو یہ پتا چلا ہو کہ قوڈ کیا ہے موڈی جی گئے تو گئے کیوں اور قوڈ میں ہوا تو ہوا کیا ایک سٹوری مجھے نہیں دکھائی دیتی نہ پرنٹ میں نہ الیکٹرونک میں وہ ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی دراصل اکلوتے پردان منتری ہے جو وہاں پہنچے اور ان کا مہیمہ منڈن ہوا ان کے لئے تالیاں بجی انہوں نے اس طرح کا کپڑا پہنا تھا مطورہ اور کاشی کا ایجنڈا انہوں نے امریکہ جا کے اس بار سیٹ کر دیا اس لئے جلدی مطورہ کاشی میں بھی ایوڈیا جیسے بابری مسجد گرائی گئی تھی وہاں پہ گرائی جائے گی کمنل کاٹ کھیلنے میں موڈی جی آگے رہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ قوڈ ایک سامرک مہتر کا گڑبندن ہے جس کو چائنہ کا پیسیوک اوشن میں جو بڑھت ہے اس کو روکنے کے لئے امریکہ نے بنایا ہے اور اس میں جاپان کے پردھان منتری آئے باقی پردھان منتری آئے ایک لائن چرچہ نہیں ہے ایک فوٹو خالگ آپ ہے میڈیا کا فوکس مکل صرف یہی تھا کہ پردھان منتری کا مہترین مہترین سب سے شوکنگ بات جیسے کی بھاچانے کا کوئیڈ کے مہترین کیا ہے ارے کم سے کم وہ تو سمجھاؤ اس کی کوئی چرچہ نہیں اُلٹا میں دیکھ رہا تھا کم سے کم تین یا چار چینلز ان کی coverage ہے تھی کہ رہول گانڈی گئے تو انہوں نے یہ گڑھڑ کی مگر پردھان منتری نے یہ اچھا کیا مطلب پردھان منتری جو ہیں وہ پردھان منتری ہیں وہ نیتا وپکش ہیں ان کی مانسک دیوالیہ پن دیکھئے کیونکہ آپ کو رہول گانڈی کو یہاں پر بھی گالی دینی ہے تو ان دونوں میں تلنا ہو رہی ہے ہاں تو وہی ہے کہ میڈیا کا دیوالیہ پن تو آپ دیکھیں بات کرنی بیکار ہے جہاں تک کوئٹ کا سوال تھا اس میں کچھ اکباروں میں کچھ پرنٹ میں چیجے آئی ہیں کچھ سیمی کننیکٹر پر کوئی سمجھاتا ہوا ہے ڈرون پر ہوا ہے تو ان چیزوں پر بات ہونی چاہیی تھی بتایا جانا چاہیے کہ اس میں چار دیش ہیں تو چار دیش کیوں ہیں کیسے ہیں ان کی کیا مہتوکانشاہ ہے کیا استطیتی ہے کیا کوٹنیتی ہے اور اس کے علاوہ جو میں کہہ رہا ہوں ہر یاترہ کو جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے پیچھے چلا جاتا ہے اور موڈی جی موڈی جی روک شو ہو جاتا ہے بلکل وہ روک شو ہی کیا جاتا ہے یہاں کولپلے کو لے کر بھوال وہاں موڈی جی روک شو ہو رہا ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ بیہار کی مہیلہ ہیں دلی میں سیٹل ہیں اور انہیں وہ چھونے اس پرش کرنے وہ وہاں جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بھارت میں نہیں چھو سکتے ہیں بھارت میں نہیں چھو سکتے ہیں اور تو یہ ساری چیزیں مطلب اس طرح سے مجھے لگتا ہے میڈیا کو بھی یہ لگتا ہے کہ جنتا بہت انٹرلیکشل باتیں نہیں سننا چاہتی وہ انتر راشتے مددے نہیں سمجھتی تو یہی سب دکھاؤ میں کہتا ہوں جنتا چلیے جنتا کو کوئیٹ سے مطلب نہ ہو مگر جنتا کی سوچ کی ڈمبنگ ڈاؤن کہ دیکھئے ان تصویروں سے پتہ چلے گا بھارت کا رتبہ کیسے بڑھ رہا ہے اچھا وہ تصویر کیا تھی گلے لگ رہے ہیں اس کے بعد بائیڈن ان کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جا رہے ہیں ڈی ٹی وی کے مطابق کیونکہ بائیڈن نے پردھان منطری کا ہاتھ پکڑ لیا موڈی جی ان کے گلے لگ گئے اس سے بھارت کا رتبہ بڑھ گیا رتبہ بڑھ گیا اور سارے ٹی وی چینلز میں وہ ہاتھ یاد ہے نا آپ کو کس طرح سے وہ ہاتھ لے کر جا رہے ہیں وہی close shot ڈی ٹی وی کی جو ریپورٹر ہیں اور وہ بتا رہی ہیں پھر تمام جو ایک سٹوری یہ نہیں ہوئی کہ بھائیہ بیہار سے ان کو وہاں کاہ لے جائے گیا وہاں جا کر ساگوان سے درشن کرانا پڑا تو یہ جو سارا ایک خرشہ کون کر رہا ہے یہ روک شو میں کون پیسہ لگا رہا ہے کس ٹیکس پیئر کا پیسہ جا رہا ہے اور سوال ہے ابھیسار ضرورت کیا ہے میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھارت میں موڈی جی کا ستوٹی گان کرنے والے کم تھوڑوں ہیں آپ صرف امریکہ میں وہ اصل میں ایک انفریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہمارا ویدیش میں رتبہ بڑھا جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا بچوہ شہر میں نوکری کرتا ہے گاؤں میں نوکری کرنے والا بڑا برا ہوتا ہے اسی طرح سے موڈی جی کا رتبہ امریکہ میں میں کہہ رہا ہوں بائیڈن نے ہاتھ پکڑ کے اندر لے جا رہے تھے تو اس کو بڑا یہ وہ بائیڈن ہے جو یہ بھول گئے تھے یہ اگلے ویقتی جو ہیں جو منچ پر آنے والے وہ موڈی ہیں ان کا نہ بھول رہے ہیں ان کی اوبر بڑھ رہی ہے کچھ ذرا بزرگیت کی مہا چناو کا دور ہے اور اس دور انہوں نے ٹرم سے ملنا یہ واقعی جیسے پچھلی بار انہوں نے ٹرم سرکار کہی تھے ڈر یہ ہی لگ رہا تھا کہ اس بار بھی نہ کہہ دیں تو اس بار انہوں نے یہ سمجھداری دکھائی اس بار اس لیے دکھائی کیونکہ ٹرم پر راشتپتی نہیں ہے پچھلی بار تو راشتپتی تھے اور یہ دعویٰ لگا رہا تھے کہ بھئیہ میرے اتنے نرائی ووٹس ہیں وہ سب میں آپ کو ٹرم پ جی کو دلوا دوں گا اس بار انہوں نے کہا کہ بھئیہ تم ہو نہیں اس لیے ہم تم سے ملے گے اچھا ایک اور سمجھداری کا کام انہوں نے نہیں کیا اور میں نے مجھے لگ رہا تھا کہیں گے وہ اور میں بہت تاجب ہوں اور میں اس پر آپ کے دونوں کے رائے جاننا چاہوں گا آپ کو یاد ہے راحل گاندھی گئے امریکہ گئے انہوں نے آرکشن کے بارے میں باتے کہیں چائنا کے بارے میں باتے اور ہم سب جانتے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کوئی چین پرست بیان نہیں دیا انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھائی چائنا ایک پروڈکشن اب ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھارت بھی ایسا ہو آرکشن کے بارے میں سپش تھا کہ بھائی دلتوں اور پچھڑے ورگوں کو بزنس ہاؤزز میں نمائنگی نہیں ملتی ہے آپ آنکڑے دیکھ دیجئے جب تک سماج برابری کانیا آرکشن کیسے ختم کریں گے سیدھا سا بیان تھا مجھے لگا کہ پردھان منتری پھر منچ پر بیٹھ کے راحل گاندی کے بارے میں کچھ کہیں گے ان کے پاس موقع ہے تھے مگر نہیں کہا میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں کیا وجہ ہے کیوں موڈی جی نے اس پر کچھ نہیں کہا بھی تو لے رہی تھی اور میڈیا لے رہی تھی تب ان کا قد بھی تو نیچے ہو جاتا ان کو انہیں کہاں پر بھروا ہے وہ تانی تو مارتے رہتے ہیں سرکاری منچوں پر بھاشا سرکاری منچوں پر تانہ مارتے ہیں نرائی سے بات ہو رہی تھی تب وہ انڈیریکلی ریفر کر رہے تھے کہ بھارت کو ہم نے کہاں پہنچایا پہلے کیسے پہلے وہ تخیر بولتی رہتے ہیں لیکن یہاں پر تو وہ صرف اور صرف جیسے ہوتا ہے کہ اگر میرا ہاتھ آپ کے آگے آ جائے اور آپ موڈی ہیں تب آپ بھی آپ پیچھے ہٹ آ دیں گے تو یہاں تو وہ ہنڈرٹ پرسنٹ اپنی برینڈنگ کرنے پہ لگے تھے اور ان کو لگا اگر راحل گاندی کا ذکر کر لیں گے تو لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ راحل گاندی نے کن بنیادی سوالوں پر اٹھایا تو مطب موڈی جی راحل جی تو راحل کو وہ فوٹیج نہیں دینا چاہتے تو انہوں نے یہ سمجھگا رہی بڑک دہی رہے ہیں ویسے دیکھا جائے تو وہ دہی رہے ہیں کچھ دینوں میں دیکھئے اب جیسے وہ الہباد ہائی کوٹ میں کیس چل رہا ہے راحل گاندی کی ناغرکتہ چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں سی پی جوشی نے کہ دیا لوگ سب آدیش کو خط لکھ کے کہ ان کا پاسپورٹ رد کر دیا جائے کیونکہ ویدیش میں جا کے بھارت ویرودی بیان دے رہے ہیں تو کوششیں تو ساری چل رہی ہیں کوششیں چل رہی ہیں وہ بیک فائر بھی ہو رہی ہیں وہ ہی ہے کہ وہ کئی موڑچوں پر کام کرتے ہیں پر انہیں لگا کہ یہاں صرف موڈی 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 ہونا چاہیے وہ اپنی برانڈنگ ہی کر رہے تھے تو وہاں اس لیے انہوں نے آخری جو سوال اس والے مددے پہ میں نے دیکھا کہ پردان منتری جب لوٹے تو جیسے ایک ٹولکٹ نا مانو ہرین جوشی نے کہہ دیا ہو تیلکو دیسم پارٹی کے پرموک آندر کے مکھ منتری جو ہیں وہ بیان جاری کرتے ہیں کہ آپ نے کیا دیش کا نام روشن کیا نتیش کمار بھی لگ بھگ بھئی زبان میں یہ کتنی عجیب و غریب ہے بہت ہی دینی سستیتی دکھائی دیتی ہے تب ہی مہدی جی جو بڑھ رہے ہیں ایسے نہیں بڑھ گئے وہاں اتنے چاپلوز بھی کھٹا ہو گئے اتنے زیادہ سرینڈر کر چکی ہیں پارٹیاں نیتا جو ان کے سہیو کی دل ہیں جسے نیتیش کمار کا بڑا نام وہ بلکل پاؤں میں جھکے جا رہے ہیں تو وہ باقاعدہ اب ان کی کیسے وہ اپنے دل تو ان کے کرتے ہی ہیں تاریف میڈیا کرتی ہے ویپاکشی دل سہیو کی دل بھی اگر تاریف کریں تو وہی مہدی جی ویشوک نیتا بنیں گے تو وہ یہی ہے یہ حد ہو گئی لیکن اس بار ابھی سار سب کچھ سام دام دنڈ بھید کر کے بھی مہدی جی کو جس طرح کی واہ واہی کی پرتیکشہ تھی کہ بھارت میں بلکل لوگ بچ جائیں گے اور کیا کیا ستوٹیگان ہو جائے گا جس طرح سے ناہول گاندھی کی چرچہ ہوگی اس طرح سے ان کی چرچہ ہوگی وہ نہیں ہوتا دیکھ کر ہی یہ تیگل کیٹ جاری ہوا تھا کہ دونوں سہیوگی دلوں کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا اس کے لیے ضروری ہے آپ ایک وزن جاری کریں ایک سوچ جاری کریں کیا سوچ جاری کر رہے ہیں یا تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ دیکھو کہاں سے آگئے ہم پہلی کی ویوستہ کو کے بارے میں اناب شناب باتے کرنا یا پھر آپ دس سال سے ستہ میں ہیں تب بھی آپ کانگریس کو گالی دینا تو آپ کو اپنی سوچ تو جاری کرنا پڑے گا ایک منچ پر کھڑے ہو کر جب کاشی اور مطورہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے چہرے پر مسکان آتی ہے آپ ایک شبد میں کاؤنٹر نہیں کرتے کہ یہ جگہ نہیں ہے یا میرا بھائی میں کہہ رہا ہوں راہول گاندھی نفرتی بیان کو سننا نہیں چاہتا کاشی مطورہ کی بات مت کیجے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہوتا تب نشی طور پہ بھارت میں بھی چرچہ ہوتی کہ چلو ویدیش میں ہی سہی ان کو چنتا تو ہی کہ دیش کا مجھے تو اس دن کا انتظار ہے شاید ایسا مطلب کرنے کی سوچیں یا ایسا ہو جو نہرون جی کے لیے ہوتا تھا کہ وہ امریکہ گئے تو امریکہ کی جنتہ سڑکو پر ہے وائٹ لوگ سڑکو پر ہیں بریٹین گئے تو بریٹین ایسا کوئی نظارہ دیکھنے کو ملے تو ہم بھی کہیں واہ مدی جی نہیں مگر اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں سوائم پردھان منتری ناریندر مدی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ویدیشی یاتراؤں کو اتنا سیمت اتنا سکرا اتنا نیرو بنا دیا ہے کی وہ صرف بھارت کی بات نہیں کر رہے ہیں جیسے کاشی مطلوں کا ذکر ہوا ان کا فوکس صرف ہندوط وادی وہ بھیں بانٹنے والی سوچ پر رہا ہے اور خود کا مہمہ منڈن رہا دیش کا سوری نہیں ہو رہا اس میں صرف ایک ویکتی کا مہمہ منڈ رہا ہے اب رکھ کرنا چاہیں گے ہم ایک اور مدے کا تیروپتی مندر اور ان کے لڈووں میں بیف فٹ مچھلی کا تیل سونر کی چربی یہ جب معاملہ سامنے آتا ہے تو زبردست بوال ہوتا ہے مگر خبر یہ نہیں ہو رہی ہے کی یہ کیوں ہوا اس طرح سے حالات کیوں پیدا ہوئے کیا کچھ چیکس اور بیانسز ہوئے اور اگر یہ جو دعویٰ بھی کیا جا رہا رہا ہے وہ بھی کتنا صحیح ہے مدہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد اچانک بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نفرتی بیانوں کی جھڑی لگ جاتی ہے یعنی کہ مدہ یہ نہیں ہے کہ کئی جو شرد حلوں ہیں ان کی آستھا کا اپمان ہوا مدہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کے ہم زہریلے بیان دیں کیا ہے اس مدہ کا پنچ بتائیں بھاشا اپسار اس پورے ویواد کے پیچھے مجھے بہت بڑی اور گہری ساجش نظر آتی ہے بہت جان بوچ کر اس طرح سے اسے ایک کمنل اینگل میں تبدیل کیا جارہا اور میرا سب سے بڑا سوال ہے اگر لڈو میں کوئی گربڑی تھی تو تیروپتی دیو ستھانم بوڑ کے لوگوں کو کیوں نہیں ریزائن کرنا پڑا کیوں نہیں ان کے خلاف ذمہداری بنتی کون ذمہدار ہے آپ لڈو بنا رہے ہیں باقی گی آپ خرید رہے ہیں سوال یہ کہ سارا ہنگام آہت ہو گئی لیکن گجب کی آستہ ہے کہ آستہ آہت تو ہو رہی ہے لیکن ذمہدار کہاں ہے آبی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ جیسے میں نے کہا دوستو اس مددے پر بھاشپا کا صرف ایک مقصد تھا نفرت راج نیتی کرو روی کشن جن کے اپنے بچے جو ہیں ویدیشوں میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یوواؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے شاستر شاستر بھی اٹھاؤ کیا وہ اس طرح کا بھاشن اپنے بچوں کو دیں گے آپ کے بچے تو ویدیش میں پڑھیں مگر آپ کے یواؤں کو آپ اس طرح سندیش دے رہے ہیں پاون کلیان کو دیکھئے یہ وہ ویقتی ہے جنہوں نے عطیت میں بیف کھانے کی وقالت کی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ویجیٹیرنز نے دوہزار دو کے دنگے کر آئے اور اب ان کے بیان دیکھئے صاف ہے نفرت نفرت اور صرف نفرت مکول کیا ہے اس مددے کا پانچ میری تو چنتہ یہ ہے کہ میں پرساد کے لڈو کی فکر کروں چنتہ کروں یا اپنے روز مرہ کے جیون جو مجھے ملاوٹی سامان مل رہا ہے اس کی چنتہ کروں سامپردائی کے انگل الگ بات ہے لیکن مجھے چنتہ ہے اب تو جیون رکشک دوائیوں تک فیل ہو رہی ہیں تو اس پر دھیان دینا چاہیے نہ لڈو پر بہت بحث کرنی چاہیے مکل جیون رکشک دوائیاں بھی فیل ہو رہی ہیں میں چاہوں گا ان دو چیزوں کو آپ لنک کریں بتائیں یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں جیون رکشک دوائی میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں پر پر لڈو پر اتنی چنتہ ہے اس میں آستہ کا مسئلہ ہے اس کی بھی ہے اس طرح کی فیق نیوز پہلائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چنتہ یہ بات آج سے نہیں کب سے ہو رہی ہے کہ ملاوٹی سامان کی بکری بڑھ رہی ہے کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ ڈال میں ملاوٹ چاول دود میں ملاوٹ ہم نے توہار پر آپ جانتے ہوں گے مٹھائیاں لینی چھوڑ دی لوگوں نے توہار پر سیمپل جو تمام دوائیوں پیرا سیٹا مول تک دوائیوں کی قوالیٹی فیل ہوئی ہے اس کا ٹیسٹ میں تو جیون رکشک دوائیاں جس میں شگر کی بھی ہیں ہم ان پر بات کریں یا ایک لڈو جو بھائشہ نے کہا وہ ایک مندر ترسٹ کی طرح ویوستہ ہے اس میں وہی ذمہ دار رہے کہ کہا چیز آ رہی تو اس لڈو اور آستھ کی میں وہ کروں یا میں یہ سہت جو واقع میں زہریلی چیزیں ملائی جارہی ہیں میرے کھانے میں دیش کی جنتہ کو جو ہے ان مددوں میں اُلجھا کر رکھا جائے میں اس پش کر دوں آستھ کا مددہ بھی ضروری ہے کیونکہ اسے ہمارا وشواس جڑا ہوا ہے جاتے ہیں آپ اور ہم مندروں میں لڈو کھاتے ہیں ایک آستھ کے ساتھ مگر آپ دیکھ رہے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا بھاش پابند کلیان ڈیپیٹی چیف منسٹر یہ وہ ویکتی ہے جس نے یہ کہ گجرات میں جو دنگے ہوئے وہ تو ویجیٹیرین نے کرائے شاکہ ہاریوں نے کرائے اور بیف کے پکش میں بولا تھا آج اس ویکتی کو دیکھو وہ آپ کو آندھ پردیش کے یوگی آدھ اتنات کی طور پر کو جہ کر رہے ہیں آندھ پردیش مکھے منتری چندر بابو نائیڈو کھل وار کر رہے ڈیپٹی سی ایم پابند کلیان کھل وار کر رہے کیونکہ وہ یہ نہیں بتا رہے کہ دوسرے راؤ کا جو ٹیسٹ ہو چاہیے تھا ہے اس کو لے تمام سائنٹیس اور نیوٹریش 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 کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انیشیل جانج کرائی وہ بھی آپ نے سورت کے لاب میں بھیجا آپ بھگل میں ہریانہ ہیدر آباد کی لاب تھی وہ سکتے تھی پتا چلتا چلتا چندر باب نائیڈو کیوں بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے بھی بڑا سوال دیو ستھانم تیروپتی دیو ستھانم کا دعویہ ہے کہ ہر چیز انڈر دا کیمرہ ہے اور ایک دو لڈو نہیں بنتے لاکھو لڈو بنتے ہیں تو وہ جو لڈو بھی ہے بھائی تو وہ کچھ نہیں ہوتا ساری آس 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 ایک ویقتی زمیدار آج تاریخ تک نہیں ہوا اور آپ میں نے اس لئے کرشن کی بات کی کیونکہ آپ جو پور مکھے منتری پر سارا نشانہ سادر ہیں جیسے لگ رہا رہا کی پور مکھے منتری گھی سپلائی گجرات کی پریوک شادہ نے بھی میں بتا دوں اس پر طور پر نہیں کہا یہ چربی یا یہ آئیل اس نے کہا اس کے لئے ایک اور ایڈوانس جانچ کرنی ہوگی لیکن ابھی اس پر کوئی بات نہیں مگر دیکھیں اس شاستروں کی ساتھ شاستر وہ کیا سیکھے گا شاستر میں مہنت پڑتی ہے صاحب وہ تو شاستر نہ لے گا اور یہ جو انہوں نے ایک جو ترم اجاد کی ہے وہ اور بڑھا رہے ہیں اور یہ کیوال آنپردیش کی بات نہیں پھوٹ جہاد جہاد وہ اسے یو پی میں بھی تمام میں پھر ایک بار کامان یاترہ کے دوران کیا گیا تھا اسے دوبارہ لاغو کر دیا گیا یہ بات رہے کی یہ جو ہے آپ کے دشمن ہے آپ کی ملاوٹ کر رہے ہیں آپ دھرم برشت کر رہے اور اس میں دھونڈا جا رہا ہے کہ مسلمان انگل یہ سب ملے اور اب سار دیکھیں اتنا ہنگامہ ایک لڈو پر جتنے لوگ کر رہے انکلوڈنگ چندربابو نائیڈو پون انکلیان باقی سارا مکل آپ دیش میں ایک ویکتی کا ٹویٹ دکھائیے اتنا دوائیوں میں سکینڈل آیا ہے اور جو بڑا سکینڈل ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری اسپطالوں میں جو انٹیبائیٹک دی گئیں ان میں ٹیلکم پاوڈر تھا اور اراروٹ تھا کس نے کسے چندہ ہے بھائیاں تو بتائیے پارسٹمول بھنیادی سردرد بخار کی دوائی شگر کی دوائی یہ تمام چیزیں جو آپ میں ہمارے پریوار کے لوگ روز مر رہ لیتے ہیں اس کو لے کر کوئی باوال نہیں اس کو لے کر میڈیا بھی کوئی سوال نہیں کر رہا ہے مگر جن مددوں کو اٹھائے جا رہا ہے جس کا ناتا آستھا کے ساتھ ہے وہ مددے بھی صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش کے نہیں جا رہے ہیں جو اپنے آپ میں کتنا شرم ناک ہے بہت شکریہ آپ کا مکل اور بھاشا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اب عبیسار شرمہ کو دیجے اجازت نامسکار